بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل پاکستان ریلوے نے سیالکورٹ سے کراچی جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس کا پسرور ریلوے سٹیشن پر سٹاپ ختم کر کے پسرور کی دس لاکھ کی عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے کرونا وائرس کی ووا سے پہلے پسرور ریلوے سٹیشن پر علامہ اقبال ایکسپریس دو منٹ کا سٹاپ کرتی تھی جس کی وجہ سے پسرور سے کراچی دیگر چہروں میں آنے جانے والے مسافروں کو سفری سولیت مجزد تھی ٹرین کا سٹاپ ختم ہونے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان ریلوے نے کرونا وبا کے پیش نظر پسرور سے علامہ اقبال ایکسپریس کا سٹاپ آرزی طور پر ختم کر دیا ہے اہلین شہریوں نے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے ٹرین کا دوبارہ سے سٹاپ بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ علامہ اقبال ایکسپریس کا سٹاپ فوری بحال کیا جائے تاکہ مسافروں کو دوبارہ سے ٹرین کی سفری سوریت میسر آسکے علماس بے ایک آگاہ کرنے کا شکریہ رخ کریں گے کہہ روڑ پکا کا جہاں نواحی علاقہ محمد سعی میں آٹھ سال قبل لگایا جانے والا فلٹر پلانٹ آج تک فاعل نہ کیا جا سکا علاقہ مکین گندہ اور بدبودار پانی پینے سے مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں حسنین خاندرند جی حسنین خاندرند آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں کیر روڑ پکا کے نواحی علاقہ موزہ محمد سعی میں یہاں پر جو ہے پچھلے آٹھ سالوں سے فلٹر پلانٹ تو لگا دیا گیا ہے لیکن آٹھ سال کا طویل عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے اس فلٹر پلانٹ کو چالو کرنے کی زہمت نہیں کی گئی یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں وہ گندہ اور بدبودار پانی پینے پر جو ہے مجبور ہو چکے ہیں مزید میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لئے علاقہ مکین موجود ہیں حسنین خان رنڈ آگاہ کرنے کا شکریہ رکھ کرتے ہیں سانگلاہ ہل کا جہاں رابطہ سرکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں سرکوں پر بڑے بڑے کھڑے پر جانے کی وجہ سے حادثات بھی معمول بن گئے سرکوں کی خستہ حالی کی وجہ سے کسانوں کی منڈیوں تک رسائی بھی ناممکن ہو چکی مزید اس حوالے سے بتا رہے ہیں وہاں پر ہمارے نمائندے زلفکار علی سندو جی زلفکار علی سندو آگاہ کیجئے گا فیاسہ بار اور پر موجود ہوں سانگلاہ کی جو تمام رابطہ سرکیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں ان ٹوٹی سرکوں کی وجہ سے لوگوں کی جو قیمتی گاڑیاں ہیں وہ خٹارہ بانگی ہیں منٹوں کا سفر جو گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا ہے جس کی وجہ سے لوگ کو عام درفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سانگلاہ سے فیاسہ بار اور سفدارہ بار اور شاہ کوڑ اور برین موٹر و انٹرچل اور شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سرکوں پر بڑے بڑے کھڑے پڑ چکے ہیں جن کی وجہ سے حادثات میں بھی اضافہ ہو چکا ہے جبکہ ممولی بار سے سرکے کسی ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگتی ہے گاؤں سے جو آنے والے مریض ہیں وہ بھی راستے میں دم توڑ جاتے ہیں چونکہ فیاسہ بار مریض کو لے جانے کا کوئی متبادر راستہ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ سانگلاہ کے تاجر ہیں انہیں قریب تین جو مارکیڑ ہے وہ فیاسہ بار لگتی ہے جس کی وجہ سے آئے روز ان سڑکوں پر ڈکیٹی رازنی اور چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے شہری پریشانی کے عالم ممتلا ہے بلڈن سے فیل وقت نہ ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایش تی نوٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبولین ہے اسی کے ساتھ تہام آزم کو دیجئے اجازت اللہ نکے بان موسیقی